ہلو دوستو ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں بیرسٹر بابو کے اپکمنگ اپسوٹ کے بارے میں بیرسٹر بابو کے اپکمنگ اپسوٹ میں فائنیلی آپ انیروت کی باپس ہی دیکھ پائیں گے نادی میں گننے کی وجہ سے انیروت بہت جکمی حالت میں ہوتی ہے اور وہ ابھی بھی بہت زیادہ جکمی ہوتی ہے جس لیے ایک گاؤ میں انیروت رہتا ہے ان کے ابھی بھی ہوش نہیں آتی ہے جس کے وجہ سے وہ گھر لوٹ نہیں پاتی ہے پر بہت جد انیروت کی ہوش بھی باپس آ جائے گی اور ہوش آنے کے بعد وہ گھر لوٹنے کی کوشش کرے گی اور بہت جد وہ گھر میں بھی چلے آئے گی کل کے بیرسٹر میں ہی آپ لوگ انیروت کو دیکھ پائیں گے اور دوسری طرح باندیتا کو بھی بٹوک کے اوپر شک ہو جاتی ہے اور اسے بھی کچھ ثابوت مرتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی شک کرنے لگتی ہے یا انیروت نہیں ہے یا کسی طرح کی بٹوک ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی جو حرکت ہے وہ بٹوک سے بہت زیادہ مرتے ہیں بچپن میں بٹوک جیسا تھا وہ اسے ہی حرکت کرتے ہیں تو آپ کمی اپیسوٹ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ ہماری انیروت جو باپس آنے والی ہے اتنی دن فینس انیروت کے لیے ویٹ کر رہا تھا اور بہت سارے لوگ سوچ رہی تھے بٹوک کی ہیرو ہوگا تو ایسا نہیں ہے انیروت باپس آنے والی ہے اور بٹوک بھی بہت اچھا ہو جائے گی لازتہ کو باندیتہ کو پہلے جیسا بودی کی عزت بھی دے گی تو آپ کمی اپیسوٹ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی دیکھتے رہی ہے بیٹل سٹر بابو اور ایسا اپ ڈیٹ پانی کل پلیز میر چانل کو سیسکرائب کر لیجئے تینکس پور وچنگ